اسلام علیکم دوستو پچھلے ڈسکشن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ڈیفینڈنٹ کا کونسل ہے اس کی طرف سے ایک اپلیکیشن دائر کیا گیا جو ریجیکشن آف دی پلینٹ انوان سے اڈر سیون رول ایلیون آف سی پی سی کہ مدعی کا جو پلینٹ ہے اس کو داخل دفتر یا مسترد فرمایا جاوے تو پیٹیشنر یعنی مطلب ڈیفینڈنٹ نے اپنے اپلیکیشن پر آرگومنٹس پیش کیے اس میں جو دو بنیادی آرگومنٹس تھے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ یہ تھے کہ مدعی نے اپنے پلینٹ میں دو مطلب مین جو استباعات ہے وہ ذکر کیے ہیں ایک 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 جو مدعالی ہے ڈیفینڈنٹ ہے وہ ناکرائے ادا کر رہا ہے مہانہ اور بقیاجات کے ساتھ دوسرا یہ کہ قبضہ واپس حوالہ مدعی بھی نہیں کر رہا ہے تو یہ مندرجات جو ہے یہ استدعات جو ہے یہ کس کے اندر لکھے ہیں مد علیف جو دعوی استقراریہ اندر یہ لکھ چکا ہے تو مدعی نے جیس بنیاد پر دعوی استقراریہ بلڈ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ دعوی استقراریہ تب کرنی چاہیے کہ جب مدعالی انکاری ہو تو جب بھی ڈینائے ہو آف رائٹ یا انٹرسٹڈ انڈینائے تب سوٹ فار ڈیکلیریشن دائر کر دینا چاہیے لیکن یہاں پر تو مدعالی انکاری نہیں ہوا ہے اس لیے اس کو کاز آف ایکشن حاصل نہیں ہے دعوی کو خارج فرما دینا چاہیے دوسری صداعہ اس نے یہ کی کہ وہ قبضہ لے رہا ہے وپس کر رہا ہے کریدار سے مکان مطلب خالی کروانا چاہتا ہے کریدار کو بدحل کر دینا چاہتا ہے تو صورت دعوی سائن ہی ہے کیونکہ اس کو چاہیے تاکہ رینڈ کنٹرولر کے پاس جاتے ادھر ہی اپلیکیشن دائر کر لیتے اور بدحلی مانگ لیتے بدحلی کی استدعا کر لیتے تو کروائی ہو جاتی اور مدعالی کریدار جو ہے اس کو بدحل کیا جاتا تو صورت دعوی اور کاز آف ایکشن بنائے دعوی اس کو حاصل ہی نہیں ہے صورت دعوی صحیح نہیں ہے اور کاز آف ایکشن حاصل نہیں ہے کہ وہ دعوی استقراریہ دائر کرے لہٰذا ان دو بیسک وجہات جو کیا ہے خامیہ ہیں اس بنیاد پر اس کے دعوی کو مسترد فرمایا جائے لیکن پھر جو کیا ہے پلانٹیف ہے اس کا جو اٹرنی ہے انہوں نے اپنے ارگومنٹس پیش کیے ارگومنٹس اصل میں جو اٹرنی کا پہلا ہی موقع تھا فرس ٹائم وہ اٹیمٹ کر رہے تھے کوٹ میں ارگومنٹس تو وہ قانون سے بھی زیادہ مطلب واقف نہیں تھے لیکن انہوں نے ٹرائی کی اور انہوں نے اپنے جوابات جو اترازات اٹھائے گئے تھے اس کے جوابات دیئے اور یہ جو دو پوائنٹس تھے اس کے بھی جوابات اس طرح دیئے تو پلانٹیف کا جو اٹرنی تھا وہ قانون سے واقف ہی نہیں تھا مکمل طور پر کچھ نہ کچھ پڑ چکا تھا تو اس نے پنجاب رینٹڈ پریمسیز ایکٹ 2009 کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس میں جو کرییشن آف ٹینینسی ہے جو اگریمنٹ کے بنیاد پر ٹینینسی کرییٹ ہوتی ہے لینڈ لارڈ اور ٹینینڈ کے درمیان تو جب اگریمنٹ ہوتا ہے تب ہی اپلیکیشن دیا جاتا ہے اور اس اگریمنٹ کو منسوخ کیا جاتا ہے یا رینیو کیا جاتا ہے لیکن اگریمنٹ نہیں ہے تو میں کیسے اپلیکیشن دائر کر سکو اور اس نے سیکشن فائف اگریمنٹ بیٹوین لینڈ لارڈ اور ٹینینٹ کا حوالہ دیا ا لینڈ لارڈ شیل نارڈ لیٹ آؤٹ اپ پریمسیز ٹو اٹینینٹ ایکسٹ بائی اٹینینسی اگریمنٹ یعنی وہ جو پریمسیز کا جہاں پر جو مانا ہے وہ اسی ایکٹ کا سیکشن ٹو اور سب سیکشن جو ہے ایف سیکشن ٹو ایف میں اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے پریمسیز مینز ای بیلڈنگ ار رینٹیڈ لینڈ نارڈ بینگ این اگری کلچرل لینڈ یعنی اس سے مراد بیلڈنگ ہے گر ہے تعمیر ہے جس کو کرایہ پر دیا جا سکتا ہے تو اس سے مراد پریمسیز ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جو لینڈ نارڈ ہے وہ جو بیلڈنگ ہے لینڈ نارڈ کا وہ کریدار کو نہیں دے سکتا ہے ماں سوائے تینینسی ایگریمنٹ کی بنیاد پر یعنی جو لینڈ نارڈ ہے وہ اپنے گر کو جو گر ہے بیلڈنگ ہے جو کچھ بھی ہے وہ کریدار کے حوالے تب کرے گا جب تینینسی ایگریمنٹ اس کے درمیان تے ہو جائے تینینسی ایگریمنٹ کے بنیاد پر جو لینڈ نارڈ ہے وہ کریدار کو تینینڈ کو گر حوالے کرے گا اور یہ جو کیا ہے تینینسی ایگریمنٹ ہے یہ پیش کرے گا رینڈ نارڈ کے پاس اپنے پاس کافی رکھے گا اور تینینسی ایگریمنٹ کو سیل کرے گا تو تینینسی ایگریمنٹ کو سیل کرنے کے بعد اس کی فروسٹیٹ کافی اپنے ساتھ رکھے گا اور جو اریجنل کافی اریجنل جو مینڈ ڈاکومنٹ ہے ایگریمنٹ ہے وہ لینڈ نارڈ کے حوالے کرے گا تو جب یہ پراسیز ہوگا یعنی ایگریمنٹ ہوا ہے تو تب یہ ایکٹ جو ہے یہ لاغو ہوگا لیکن کپک میں جو ایکٹ ہے وہ ہم پچھلے ڈسکشن میں بتا چکے ہیں کہ وہ جو ہے اربن رسٹرکشن آرڈیننس کے تحت نائنٹین فیفٹی نائن کے تحت ساری کروائی ہوتی ہے اس کے مطابق ادھر بھی ایگریمنٹ ذکر ہوا ہے اور کچھ اور ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہے لیکن یہاں پر اٹرنے کو علم نہیں تھا کہ یہ پنجاب رینٹڈ پریمسیز ایکٹ 2009 جو ہے یہ صرف پنجاب میں اپلیکیبل ہے لاغو ہوتا ہے کے پی کے میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے ادھر پر اسی طرح دوسرا ایکٹ ہے جو اربن رسٹرکشن آرڈیننس نائنٹین فیفٹی نائن ہے وہ آرڈیننس ایکٹ اور آرڈیننس میں تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے باقی ایک ہی چیزیں جس کے مطابق وہ قانون ہی ہوتا ہے دونوں ہی قانون ہے جس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے تو یہ سیکشن فائف کا ذکر کیا کورٹ کے سامنے کہ اگریمنٹ ہوا ہی نہیں ہے اٹھیننسی کا تو میں کیسے اپلیکیشن دائر کر سکوں ہمارے سامنے سیکشن نائن ہے اس لئے پڑتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے اور ارگومیٹس میں یہ پیش نہیں کیا گیا تھا یہ ہے کہ اگر اس ایکٹ پر عمل نہ کیا جائے تو تب کیا ہوگا تو اپلیکیشن وہ اٹھیننسی کرے گا علم اگر کیا ان بیہاف آف دی ٹینننٹ انلیس ہی ڈیپوزٹس آفائن ایکویلنٹ ٹو دا فائی پرسنٹ اگر فائن وہ جمع نہ کرے فائی پرسنٹ ٹینننٹ کی طرف سے یا لینڈ نار جو ہے وہ ٹین اس در بھی کیا ہے ٹین پرسنٹ ہے آف دی اینوال ویلیو آف دی رینٹ کہ وہ ٹین پرسنٹ جب تک جمع نہ کرے خزانے میں تب تک اس ایکٹ کے مطابق کوئی بھی اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کی جائے گی تو یہ کیا ہے فائن ہے سزا ہے کہ انہوں نے اس ایکٹ پر عمل کیوں نہیں کیا اگر اس ایکٹ پر عمل کیا جاتا تو اس کا اپلیکیشن انٹرٹین کیا جاتا بہر فائن کے بہر کوئی پرابلم کے یہ جو آخر میں ایک اتارٹی دی گئی ہے اس کو بھی پڑھتے ہیں کہ ہماری علم میں اضافہ ہو جائے رینٹ کنٹرولر is not required is not is required to record proper evidence to reach such conclusion یعنی وہ اگر issue of title ہو تو اس پر وہ کروائی نہیں کر سکتا ہے evidence record نہیں کر سکتا ہے مگر وہ قریداری کے متعلق کروائی کر سکتا ہے تو اس میں صرف یہ بتا گیا ہے کہ جو رینٹ کنٹرولر ہوتا ہے وہ issue of title سالو ریزال نہیں کر سکتا ہے اور اس کا صرف کام یہ ہے کہ وہ لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کے درمیان جو کریداری ہوئی ہے اس کا مسئلہ صرف حل کرے یعنی رینٹ کنٹرولر کا صرف یہی کام ہے کہ وہ لینڈ لارڈ اور جو ٹیننٹ ہیں اس کے درمیان معاملات کو چلائے جو پرابلمز ہیں وہ حل کرے تو اس authority میں یہ بتا گیا ہے کہ وہ issue of title پر کروائی نہیں کر سکتا ہے اور اس طرح مسئلہ بھی اس کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا ہے دائر نہیں کیا جا سکتا ہے اگر دائر کیا جائے گا تو وہ competent code کی طرف یا competent authority کی طرف وہ refer کرے گا اب جو main دوسرا point attorney نے پیش کیا اس کی طرف جاتے ہیں اور وہ discuss کرتے ہیں جو plaintive کا attorney ہے اس نے argument پیش کیے کہ جہاں پر tact disputed ہو یعنی factual controversy ہو تو تب 7-11 پر قدان لگائی جاتی ہے یعنی اس کے تحت دعوے کو مسترد نہیں کیا جاتا ہے اور جو authority ہے سامنے ہمارے وہ ہے planned involving factual controversy requiring evidence to prove to same can not be rejected on the basis of bar of limitation یعنی یعنی اس کو reject نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں factual controversy جس کے لئے شہادت کی ضرورت ہے evidence کی ضرورت ہے تو 7-11 کے تحت plan کو reject نہیں کیا جا سکتا matter involving question of fact requiring proof through production of evidence should not be rejected similarly but after framing of issues and recording of evidence proof and contra یہ authority کا جو حوالہ ہے 211 CLC 490 اس کے بعد ایک دوسری authority جو اس نے پیش کی وہ یہ جو ہے plant it cannot be rejected the allegations and counter allegations by the parties clearly indicate that they are at variance and question of fact which cannot be resolved without recording their respective evidence it is also well settled that where a cause of action is disclosed the question as to whether the plaintiff will be able to prove it or not is irrelevant for deciding an application for rejection of plant a suit for administration by co-sharer cannot be dismissed as barred by time nor its planned be rejected on such ground application dismissed یعنی court نے application کو dismissed کر دیا اور دعوے کو بحال برقرار رکھا کیونکہ اس میں variance on question of fact جو question of fact تھے وہ مختلف تھے مدلعی کی طرف سے کچھ اور کہا جا رہا تھا اور مدلعی کی طرف سے کچھ اور کہا جا رہا تھا تو ان fact جائے گا کہ کون سے fact صحیح ہے اور کون سے غلط تب دعوے کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد ایک اور authority بھی ہے جو سیمیلر ہے کہ جب بھی factual controversy ہو یا اس میں کیا ہو factual investigation require ہو تو court جو ہے وہ plan کو reject نہیں کر سکتا ہے مطلب شہادت کلمبر کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور شہادت سے پہلے court اس طرح مسئلے کو reject نہیں کرے گا یعنی plan کو reject نہیں کرے گا تو ان صیرتوں میں یہ main جو آخری authority ہے when the plant refer to certain facts alleged in the plant which require further probe through recording of evidence and considering of other material available on the record application under order 7 rule 11 CPC is not maintainable تو وہ application ہی maintainable نہیں ہے اور application کو dismiss کیا جائے گا تو انہوں نے یہ argument پیش کیے کہ میرا جو دعویٰ ہے مجھے اس کو proof کرنے کا موقع دیا جائے کہ جو مددہ لئی ہے کیا وہ میرا قرائدار تا یا نہیں ہے یا نہیں اور یہ مکان جو قرائد پہ دیا ہے اس کی ملکیت اس کا میں مالک ہوں یا نہیں تو مجھے proof کرنے کا موقع دیا جائے اور میرے دعوے کو خارج مسترد نہ کیا جائے تو کوٹ نے جو application تھی rejection of the plan order 7 rule 11 کے جو دی گئی تھی اس کو court نے dismiss کر دیا اور plan کو بحال برقرار رکھا اس پر proceeding شروع کر دی لیکن یہاں پر ایک question arise کیا جاتا ہے کہ جو suit of declaration وہ تب کی جاتی ہے جب مدال انکاری ہو تو انکار کا تو ذکر نہیں کیا گیا تھا تو court نے choose order ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ court نے کیوں dismiss نہیں کیا اس میں جو reason ہے وہ لکھی گئی ہے یا جو وجہ ہے وہ بتائی گئی ہے تو یہ تے arguments attorney کی طرف سے attorney توڑا سا confidence تھا کبھی اور confidence نہیں ہونا چاہیے بس اپنے limit میں رہنا چاہیے جو آپ کے پاس information ہے وہ share کر دینا چاہیے بتا دینا چاہیے بعد میں وہ پچتاوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بتا نہیں شیئر نہیں لیکن اور confidence کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اور study جو ہے وہ تیاری مکمل کر لینا چاہیے ایک چیز کو مکمل سمجھ لینا چاہیے attorney کا جو تھا وہ first attempt تھا اس application کے مطلق اور application بھی اس لیے دیا گیا تھا کہ attorney جو ہے وہ تو وکیل ہے ہی نہیں وہ ابھی student ہے اس کو ڈرائی جائے اور کہے یہ کیا مطلب بلا آگئی 7-11 میرا plant جو ہے وہ دیسمیس یا ریجیکٹ کیا جائے گا تو میں کیا کروں گا مسائل درپیش ہو جائیں گے لیکن plaintiff کا جو attorney تھا وہ ثابت قدم رہا تو اوور confidence تھا اس نے جب authority پیش کی تو code کو یہ بھی کہا کہ میرے پاس اور authority بھی میں اور کو بھی پیش کرتا ہوں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے سابے کا جو پروسیڈنگ کی تھی اس کو جب پڑتا رہا دیکھتا رہا تو اپنی حالتیاں مخصوص کرتا رہا پہلے تو بڑی غلطی یہ کی کہ پنجاب rented princes ایکٹ 2009 کا حوالہ دیا اور اس پر argument پیش کیے جو مناسب نہیں تھا کیونکہ وہ کے پی کے میں لاغو نہیں تھا لیکن کوٹ کا وہ مشکور تھا کہ انہوں نے اس کو موقع بھی دیا اور اس کی بات بھی سنی ویسے اس طرح پھر کوٹ کہتا ہے کہ کوٹ کا ٹائمز آ نہ کرو آپ کو لاکہ علمی نہیں ہے اور آپ بات کرنے کے لئے آگئے ہیں اور آپ کے ساتھ سینئر وکیل بیٹا ہوا ہے اور آپ وہ اپنا اور confidence کو ظاہر کروا رہے ہو تو اس لئے ہم نے جو discussion کی وہ اس لئے کی کہ ہم بھی کچھ سمجھے اور آپ لوگ کو کچھ deliver کیا جائے کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی question ہو تو ضرور پوچھئے والسلام